ناظرین گرامی روس اور پاکستان کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں پاکستان نے کمال مہارت سے بھارت کی گردن تبوش لی ہے اگر پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تو روس پاکستان کا ساتھ دے گا روس کے اس بیان پر بھارت دل میں لا اٹھا روس اور پاکستان کے اہم دفاعی معایدوں نے اجید ٹول اور بھارتی وزراء کی دونے لگوا دی ہیں سوال یہ ہے کہ روس نے پاکستان کو کون سے اہم ہتھیار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا روس پاکستان کو جدیب ترین ایس فائیو ہنڈرڈ نظام دینے جا رہا ہے آج ہم آپ کو پاکستان اور روس کے بہتر ہوتے تعلقات کے بارے میں آگاہی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان خوشگوار تعلقات سے آنے والے دنوں میں خطے پر کیا اثر پڑے گا مودی نے پسے پردہ کون سا نیا کھیل شروع کر دیا ہے یہ سب کچھ جاننے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے تو آئے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانے معزز ناظرین اگرامی عالمی صورتحال انتہائی خطرناک اور دلچسپ موڑ لے چکی ہے روس جسے دنیا کی دوسری بڑی طاقت کہا جاتا ہے اس نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے رپورٹس کی مطابق پاکستان کو جدید میزائل اور میزائل شکن دفاعی نظام ایس فور ہنٹرڈ بھی دیا جائے گا یعنی پاکستان کے لیے روسی ہتھیاروں کے دروازے کھل چکے ہیں جبکہ پاکستان روس کو گرم پانیوں تک رسائی دے گا یہاں انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ اب بھارت کی جانب سے کسی بھی جاریت کی صورت میں روس بھارت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ساتھ دے گا دوسری جانب عرب ممالک کے پاکستان سے مو پھیرنے کے بعد روس پاکستان کو سستی ایلن جی مہیا کرے گا جس کے لیے گیارہ سو کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی جائے گی دونوں ممالک کے درمیان سمندر کے ذریعے تجارت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا روس کے پاکستان کے ساتھ ان معایدوں پر بھارت میں ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی ماتم کا سما ہے سعودی عرب خیال کرتا تھا کہ پاکستان دباؤ میں آ کر ان کے مطالبات مان لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پاکستان نے روس کے ساتھ عام معایدے کر کے سعودی عرب کو بھی تگڑا جواب دے دیا ہے روس کی جانب سے پاکستان کو جدید اتھیار دیے جانے پر بھارت ایک بار پھر امریکہ کے گھتنوں میں جا بیٹھا ہے موترم ناجونی گرامی دنیا کی دو سپر پاورز چین اور روس اب پاکستان کی طرف جھکتی نظر آ رہی ہیں بدلتی عالمی صورتحال کے ساتھ دونوں ممالک کو پاکستان کی سخت ضرورت محسوس ہونے لگی ہے چین اور روس دونوں کو پاکستان سے آبی گزرگادرکار ہے جس کے بدلے پاکستان ان ممالک سے جدید ہتھیاروں کی ڈیمانڈ کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اب مودی سرکار کی نینے اڑ چکی ہیں پوری دنیا میں ایک چیز نے حلچل مچا رکھی ہے اور وہ ہے روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ بھارت نے روس سے یہ دفاعی نظام خریدنے کی کوشش کی تو امریکہ تل ملا اٹھا حالیہ دنوں میں ترکی پر بھی امریکہ نے اس لیے پابنیاں لگائیں کیونکہ ترکی بھی روس سے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم خریدنے جا رہا ہے یہ دنیا کا بہترین میزائل شکن دفاعی نظام ہے جو امریکہ کے کسی بھی آنے والے میزائل کو فضاء میں ہی نشانہ بنا کر ٹارگٹ تک پہنچنے سے قبل تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا کے تمام مالک کو اس دفاعی نظام سے دور رکھنے کی کوششیں کرتا نظر آتا ہے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ روس پاکستان کو یہ دفاعی نظام دینے جا رہا ہے روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ میزائلز جہاز شکن میزائلز ہیں جو چار سو کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے حدف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ستائیس سو کلومیٹر تک کی بلندی پر پرواز کرنے والے تیارے بھی اس کی رینج میں ہوتے ہیں روس نے یہ دفاعی میزائلز سسٹم سن 2017 میں متعارف کروایا تھا اس میزائلز سسٹم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک موبائلز سسٹم ہے جسے گاڑیوں کے ذریعے کسی بھی علاقے تک لے جایا جا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں متدد میزائلزوں کو لانچ بھی کیا جا سکتا ہے روس سمیت دیگر طاقتور ممالک ان میزائلزوں کو فضائی دفاعی نظام کا ایک مرکزی جلز قرار دیتے ہیں اور روسی فوج نے انہیں کریمیا، کیلنن، گراد اور شام میں تائنات کر رکھا ہے یہ سسٹم طویل فاصلے تک نگرانی کے لیے ریڈار پر نظر رکھتا ہے اور کمانڈ وحیقل تک معلومات فراہم کرتا ہے یہ کمانڈ وحیقل ممکنہ اہداف کا جائزہ لیتی ہے اور حدف کو پہچان کر کمانڈ وحیقل میزائل لانچ کرنے کا حکم دیتی ہے میزائل لانچ کے لیے ایسی وحیقل کا انتخاب کیا جاتا ہے جو سب سے بہتر مقام پر موجود ہو اور زمین تا ہوا میزائل لانچ کیا جاتے ہیں جبکہ تعاون کے لیے اس دفاعی نظام کا ریڈار میزائل کو حدف تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے محترم ناظرین اس دفاعی میزائل نظام کو روس کی سرکاری اسلحہ ساز کمپنی علمہ زانتی نے تیار کیا ہے اور یوکرائن میں روسی مداخلت کی وجہ سے یورپی یونین اور امریکہ نے اس کمپنی کے خلاف پابنیاں بھی آید کر رکھی ہیں ایس فور ہنڈرڈ میزائلوں کو جنگی تیارے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرون تیاروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا روسی میڈیا کے مطابق یہ دفاعی میزائل فرانس اور امریکہ کے اپنے تیار کردہ دفاعی میزائل سسٹم سے بھی کہیں بہتر ہے برمنگم یونیورسٹری سے وابستہ برطانوی فوجی امور کے ماہرین کے مطابق روس اور اس سے پہلے سوویت یونین ہمیشہ ہی میزائل ٹیکنالوجی میں سر فیرس رہے ہیں اس کی وجہ امریکہ اور مغرب کی طرف سے بہتر ہوائی جہازوں کی پیداوار تھی ایس فور ہنڈرڈ ایک لچکدار نظام ہے اور اس کے ذریعے کئی اقسام کے راکٹ استعمال کیا جا سکتے ہیں ماہرین کے مطابق جنگی میدان کے باہر بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور یہ امریکی دفاعی نظام پیٹریاد ٹو سے دو گناہ سستے ہیں ترکی نے یہ روسی دفاعی میزائل سسٹم دو آشاریہ پانچ ارب ڈالر میں خریدا ہے ترکی کے اس فیصلے کے پیچھے سیاسی محرکات بھی کار فرما ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر انکرہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ میزائل امریکی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں بھارت نے بھی روس سے پانچ ارب ڈالر کا ایک معایدہ کر رکھا ہے اور ان میزائلوں کی ڈلیوری کے انتظار میں ہے تاہم روس اور بھارت کے بگڑتے تعلقات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارت کو یہ معایدہ کھٹائی میں پڑے گا اور ممکن ہے کہ روس بھارت کو ایس فور ہنڈرڈ فراہم کرنے سے انکار کر دے جبکہ دوسری جانب چند خلیجی ممالک نے بھی ان روسی دفاعی میزائلوں کی خریداری میں دلچسپی کا اثار کیا ہے تاہم پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے روس نے پاکستان کو ایس فور ہنڈرڈ جدید دفاعی نظام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ناجنگرامی ایک اور اہم خبر کے مطابق روس اس دفاعی میزائل نظام کی اگلی نسل یعنی ایس فائیو ہنڈرڈ تیار کرنے کے بالکل قریب ہے ادلات کے مطابق روہ سال اس منصوبے پر سے پردہ اٹھایا جائے گا روسی حکام کے مطابق ایس فائیو ہنڈرڈ کی رینج ایس فور ہنڈرڈ سے کہیں زیادہ ہوگی اور وہ خلا میں نچلی سطح پر گردش کرنے والے مسلوئی سیاروں تک کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ترکی اس نئے روسی دفاعی میزائل سسٹم کی تیاری میں بھی روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اب جونکہ روس اسلے کی دوڑ میں امریکہ سے کہیں آگے ہیں تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تہم جنگی امور کے ماہرین اس دفاعی نظام کے حوالے سے خبردار بھی کرتے ہیں کہ شام میں اس دفاعی میزائل سسٹم کی تیناتی کے باوجود ابھی تک کسی جنگ میں ان کا تجربہ نہیں کیا گیا سن 2018 میں امریکہ نے شام میں متدد ٹھکانوں کو ٹرام ہاگ کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا اس وقت روس ان کا استعمال کر سکتا تھا لیکن صدر پیوٹن نے ایسا کرنے سے گریز کیا دوسری جانب امریکہ اپنے پیٹریارٹ دفاعی میزائلوں کو 1991 کی خلیجی جنگ میں استعمال کر چکا ہے خارجہ اور بین الاقوامی امور کے ماہرین نے پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو خوشائین قرار دیا ہے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی ناراضگی کو خاطر میں نہ لائے اور ماسکوں سے تعلقات کو مزید بہتر کریں ماضی میں پاکستان کا سخت حریف سمجھا جانے والا روس اب اسلام آباد سے بہتر تعلقات کا خانہ نظر آتا ہے روس نے نہ صرف پاکستان سٹیل مل کی بحالی میں دلچسپی ظاہر کی ہے بلکہ پاکستان کے توانائی اور ریلوے کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری اور معاملت کرنے میں دلچسپی لی ہے حالیہ ملاقاتوں کے پیش نظر یہ امید کی جا رہی ہے کہ روسی کمپنیاں کراچی سے لاہور تک گیس کی پائپ لائن بچھائیں گی جبکہ دونوں ممالک دفاعی شعبے میں بھی تعاون بڑھائیں گے ماہرین کہتے ہیں کہ سر جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب ہمارے روس سے تعلقات بہتر ہونے چاہیں اور انہی وجوہات کی بنا پر بھارتی لابی پاکستان اور روس کے تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تاہم اللہ کے فضل و کرم سے دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ و تعالی